اسلام علیکم مومنٹ کرتا ہوں سب دوست خیر و آئی فیات سے ہوں گے میں بھر آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں نادر سے نادر بروچ کوٹ فارم بیرا غازی خان سے بسی کل آج آپ دوستوں کو الحمدللہ خوبصورت بکریاں دکھانے جا رہے ہیں بیتل اور ابلگ بیتل شیرپرینٹ ناغرہ فوجی کلر بچوں والے بکریاں اور الحمدللہ اریجنل بیتل بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں اور آج آپ کو میں نے ایک اور نئی بات بتانی ہے کہ آپ کو میں نے کانجی بھی دکھانی ہے کانج اور شی میل جانور کس طرح آگا ہوتا ہے اور کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دکھانا ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو آپ آئینٹ تک دیکھیں آپ دوستوں کو مزہ ہے کہ ہمارے جانور دیکھنے میں اور الحمدللہ ہماری ویڈیو دیکھنے میں اور ان کی پرائے سننے میں انتہائی مناسب دام الحمدللہ چھوٹا سا سیٹ الحمدللہ ایک خوبصورت سیٹ ہے جس میں ایک بریٹر ہوگا اور الحمدللہ چودہ فی میل ہوں گی بریٹر جو ماشاءاللہ اوریجنال ہوگا بیتل میں بلائک کلر میں تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں الحمدللہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دیکھاؤں گا یہ ریز گرگلہ صوابی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ریز کو رکھنا پالنا سامنا دیکھنا صواب الحمدللہ یہ سنت نبوی اسکام کو آپ ترجید الحمدللہ منافع باقش بجنے سے اچھا بجنے سے الحمدللہ اور آپ جہاں بھی بھی رہ رہے ہیں الحمدللہ جہاں بھی بیٹھے الحمدللہ آپ بھی ویڈیو دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک کریں زیادہ زیادہ اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کونل سبسکرائب کیجئے ساتھ بھی لائکون تصیب کریں تاکہ مصیب آنے والے ویڈیو ہیں وہ آپ کو بہت کرلیتی رہیں اللہ حافظ جو دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ لائک بھی کرتے ہیں اور اچھے کمینٹ کرتے ہیں میں ان سبھی دوستوں کا تاہیدر سے شکرگزار مشکور و ممنون اور اس پورے لات میں الحمدللہ صرف دو میل ہیں اور الحمدللہ ایک بکری دو بچوں والی ہے اور چودہ فی میل پٹھے ہیں جس کی ایچ دس سے گیارہ مہینے اور ایک سال تک الحمدللہ سبھی کراس ہونے کے قابل آپ کو ایک ایک جانور کر کے دکھاؤں گا آپ دوستوں کو مزا ہے گا الحمدللہ نمبر وان پر یہ آپ بریٹر دیکھیں ماشاءاللہ اوریجنل بیتل میں ماشاءاللہ بہتی بڑھنے والا ویٹ بڑھانے والا ماشاءاللہ خوبصورت بریٹر ابھی داتوں میں یہ کھیرہ کھڑا ہوا ہے اس کی پرائس بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ جو آپ کو فی میل دکھاؤں گا ان کا پورا سیٹ ہوگا الحمدللہ چودہ فی میل اور ایک میل ہوگا وہ بھی ماشاءاللہ بیتل میں اور یہ بیتل بکرا جو ہے اس کی پرائس میں آپ دوستوں کے ساتھ علاقہ میں شیئر کروں گا اور یہ جو دو بچوں علی بکری آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس میں علاقہ میں دوں گا الحمدللہ اور آج جہاں آپ کو میں نے شی میل کانج وغیرہ دکھانے ہیں جو عیب نقص والا جانور ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ آپ نے اس سے ویڈیو میں دیکھنا ہے تو الحمدللہ اس جانور کو دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل لے کر پر پرس کریں تاکہ اس طرح کے ہار آنے والی نئے ویڈیو بہت سانے بہت سورت آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو کے رسائی ہوتی رہے ہیں اور یہ بریٹر کھڑا ہوئے ماشاءاللہ اس کی ایچ تیرہ مینے ہے یہ تقریباً دو مینے باز دو دانت ہوگا بکری ہو چاہے بکرا ہو یہ چودہ ساڑ چودہ مینے میں دو دانت ہوتے ہیں ابھی اس کی ایچ تیرہ مینے ہیں دانتوں میں ابھی کی رہا ہے فول بریٹر ماشاءاللہ اور یہ دیکھ اس کے دانت وی ایپی ماشاءاللہ بلیک میں بہتی نیاب امدہ چیز الحمدللہ اور جتنا بھی جانور آپ کو دکھاؤں گا الحمدللہ شیمیر سے علاوہ باگی آئے اور اس میں ایک کانج ہے وہ آپ کو میں نے دکھانا ہے کہ کانج اور شیمیر اس طرح کے ہوتے ہیں آپ جہاں سے بھی جانور پر چیز کریں جانور خریداری کریں اس سے پہلے آپ خریداری کرنے سے پہلے جانور آپ دیکھا بھالا کریں اس کے بعد سے اپنے ریٹ وغیرہ تائے کرنا ہے چاہے آپ میرے فام پہ ہیں کسی اور فام پہ جائیں یا کسی منڈی پہ جائیں تو الحمدللہ پہلے یہ دانور کو دیکھنا بھی سننا تھا ہے جو چیز بھی جو سودا بھی جہاں سے بھی خریداری کریں چاہے کہ یا نہ سٹور کیوں نہیں الحمدللہ جو بھی چیز لیں پہلے اس کو دیکھا بھالا کریں اس کے بعد ریٹ وغیرہ تائے کیا کریں اور جس طرح کہ یہ شیمیر کانج ہے ایک بگری کا بچہ وہ آپ کو میں دکھاؤں گا اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سیف ہے صاف ستر ہے تو آپ مان جائیں کہ جب آپ کے آباز یہ جانور پہنچے گا یا جب آپ میرے پاس آوگے تو آپ یہاں سے آگے دیکھو گے لائف تو آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ تو شیمیلے اسی لئے میں یہ نادر بروچ گوڑ فارم اسی لئے حاق ساچ میں مبنی ہے یہاں پہ کسی قسم کا دوکھا روافران نہیں ہوگا جانور میں ردو بدل نہیں ہوگا جو چیز دکھائی جائے گی وہ اللہ کے فضل و کرام سے ملے گی آپ دوستوں کو مناسب داموں میں اور الحمدللہ پاکستان جنوبی پنجاب کا یہ ویڈ گوڑ فارم جو اپنے ذاتی جنوب دکھاتے ہیں اپنے فارم سے دکھاتے ہیں الحمدللہ آپ کو الحمدللہ منڈیوں پہ لے کے جائیں گے پر آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کہو گے ہمارے دوست کچھ ہمارے ویور ہمارے مائمان کہتے ہیں ہمارے جو آنے والے دوست ہیں کہتے ہیں ہمیں تھوڑا منڈی کا بھی ویزٹ کرائیں وہ ہم آپ کی مرضی سے منڈی پہ ویزٹ کرائیں گے ورنہ ہر نسل ہر ٹرے میرے پاس آویل پال ہوتی ہے چاہے آپ کو بکرہ چاہیے دو ہزار بائیس گروبانی کے لیے چاہے آپ کو منڈرہ چاہیے دو ہزار بائیس گروبانی کے لیے نیو فارم کے لیے آپ کو بکری ہر نسل ہر ورائیٹی ملے گی انتہائی مناسب دام میں ٹیڈی سے لے کر غلابی وائٹ دک بربری سے لے کر ابلہ بیتر شہرہ پرینڈ ناغرہ فوجی گلر وغیرہ بکریاں ملیں گی بچوں والی پٹھیں پرائیگنٹ ہار سیز میں تو الحمدللہ ناچی ملے گی آپ کو رویچڑ ملے گی مندری بھیڑے ملیں گی نیو فارم کے لیے ضرور آپ میرے فارم کا وزید کریں اللہ کے فضل و قرآن سے پورے پاکستان سے دو ساتھ ہیں آپ بھی موقع پہ اچھا ہے جانور خریدین کے لیے ناظر بروچ گورڈ فارم کا انتخاب کریں الحمدللہ یہاں پہ ہر سہولت آپ کو میوسر ہوگی حمدللہ پاکستان کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ہر شہر کے ہر طرح کی لوڈر گاڑے بگرہ ملے گی رہنے کے لیے ریش ملے گی الحمدللہ اور اللہ کے فضل و قرآن سے آپ مطمئنی سے ہے یہاں پہ الحمدللہ کسی کی سب کی دکت یا پریشانی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ نمبر وان یہ دیکھیں داتوں میں میں نکائے کھیرہ ہے ایچ ایچ کی تیرہ مینے دو مینے باز یہ پونے دو یا دو مینے باز یہ دو دانت ہوگا ماشاءاللہ وہ فل بریڈر مستر پکڑا ہے اور پیچھے آپ کو میں دکھاؤں گا دو بچوں والی بچوں والی بکری پکڑا ہے اور اب آپ کو دکھانے ہیں میں نے سب سے پہلے یہ دکھائے اس کے بعد آپ کو دو بچوں والی بکری دکھاؤں گا بچے لیاں اس بچوں میں سے میں آپ کو شی میل کانج وغیرہ بھی دکھاؤں گا پکڑیں یار برحمد اللہ اس کے بعد یہ میں پورا آپ کو سیکٹ لڑ دکھاؤں گا اس بریڈر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پین تالیس ہزار عمر اس کی تیرہ مینے دانت و مکیرہ پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تاک اہب انہوں کو سے پاک اوریجنل ماشاءاللہ بیتل میں اور یہ ہے ماشاءاللہ شی میل یہ دیکھیں یہ شی میل کانج ہوتا ہے یہی پہ یہ دیکھیں اس کو نقص ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ قربانی پہ تیار کر رہے ورنہ کہ قربانی اس کی نہیں ہوگی یہ ملنگ یعنی فقیر ہے یہ ماشاءاللہ ہے ویسے میل میل ہے یہ نقص والا یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی چیز سے آپ مطاعت رہیں حشیار رہیں اور ویسے اس کی ماشاءاللہ رب کی قدرات دے کہ کتنی اس کو نیاب بنایا ہے کتنی خوبصورت بنایا ہے ماشاءاللہ اور لوگ شوقیت اور گھار میں رکھتے ہیں یا فام پہ رکھتے ہیں کہ جانور میں یہ رہیں ملانگ تو اس میں برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس بکری کا بچہ ایک یہ ہے دوسرا وہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی میل ہے اور بکری کا میں ہمانہ وغیرہ آپ کو ارجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں اور الحمدللہ یہ بکری کا ہمانہ دیکھیں بکری ابھی داتوں میں نائی چھے دات دوسرے سوہ میں اس نے دو بچے دیا یہ دیکھیں ابھی چھے داتیں نائی بکری ہے ماشاءاللہ پہلے ایک سوہ سوئی ہے اب یہ دوسرا سوہ سوئی ہے الحمدللہ دوبارہ تقریبا یہ پندرہ سے بیچ دن بیال یہ دوبارہ کراس بھی ہو جائے گی الحمدللہ ان کی بچوں کی جو ہے جو وہ سوہ ایک ایک مہینے سوہ ایک ایک مہینے کہ اس کے دو بچے ایک بچہ سنگو میں ایک بغیر سنگو میں الحمدللہ اور یہ دیکھیں یہ صاف چیز ہے یہ صاف ستر الحمدللہ عیب لوکوں سے یہ پاک ہے وہ ملنگ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ دوسرے والا جو ہے یہ صاف الحمدللہ اس کے چھوٹے سے سنگ بھی ہے اور زیادہ نہیں نکالے گا نارمل سے سنگ نکالے گا ماشاءاللہ ہیلتی بچہ ہے اور بکری کا میں آپ کو ہوانہ بھی دکھاؤں گا بکری لیا ہے اور اب میں آپ کو یہ فی میل بھی دکھاؤں گا الحمدللہ ان کے ساتھ ایک بریڈر ہوگا یہ پورا سیٹ چودہ فی میل اور ایک میل ہوگا میل بھی اوریجنل بیتل میں ہوگا اور یہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتا ماشاءاللہ سیاتمان جانوار اب ہوانہ دکھائیں نیچے سے میں اپنے ماشاءاللہ یہ تھوڑا اوریجنل کیمرہ سے دکھاؤں بچے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافی اس کے پاس دودھ ہے یعنی کہ اگر ہم چوائی پہ آ جائیں تو تین لیٹر اس بکری کے پاس دودھ ہے ماشاءاللہ پرنٹ دیکھیں جو فی میل آپ کو پیچھے سے دکھاؤں گا وہ یہی چیز ہے ماشاءاللہ بیتل کراس میں یہی چیز ہوتی ہے یہ دودھ کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ صاحب سے آگے ہوتی ہے نمبر وان ہوتی ہے اور بچوں کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ دو دو تین تین چار چار بچے دیتی ہیں یہ بڑی بکریہ ماشاءاللہ اب یہ آپ کو پورا سیٹ دکھاؤں گا جس میں ایک میل ہوگا تو میں خود الحمدلہ آپ کو چلا پھر آکے دکھاؤں گا ایک ایک کر کے چلائیں آپ ان کو ایک بریٹر جو ہے وہ علاق میں آپ کو جس کی پرائس بتائی ہے تالیس ہزار عمر تیرہ مینے اور الحمدلہ داتوں میں ابھی کھی رہا ہے اور باقی یہ پیچھے جو جانور کھڑے ہوئے بکری سے علاق کریں یار یہ یہ والا سیٹ اب وہ جانور میں نے علاق کر دی ہے دو جو پہلے دکھائے ہیں آپ کو باقی یہ دکھا رہا ہوں جس میں یہ میل ہے اور یہ بیتل دیکھیں ماشاءاللہ سی اطمد اے ابن کو سپاک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چیزیں ہم نے دراخت کی ٹنگیاں وغیرہ ڈالی ہوئے جس میں وائیڈ غلابی ہے مکھی چینی ہے بلیک بیتل میں اور براؤن بیتل میں ماشاءاللہ ہوتل بیتل زبردست کا وائلڈی میں شیرہ پرینٹ میں اور مکھی چینی بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اس میں تین چار دانیں مکھی چینی میں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکھی چینی بھی اورجنال مکھی چینی میں یہ دیکھیں اس کا فیس اور یہ دیکھیں پانڈا ماشاءاللہ خوبصورت پرینٹو کے لحاظ ہے اور یہ چیزیں دیکھیں بریٹل جو کھڑا ہوا یہ بیتل بغیر سنگوں میں بریٹل علاق کرے ان کی تین ایج میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دس سے گیارہ مہینے اور ایک سال تک ان کی ایج ہے اور ماشاءاللہ سب ہی کراس ہونے کے قابل اور یہ بیتل ماشاءاللہ بکرا جو میل ہے ڈبل اٹی میں مضبوط بکرا ماشاءاللہ اوریجنل دکھا رہا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جتنے بھی جانور دکھا رہا ہوں اس بچے سے علاوہ باقی عیب نکو سے پاک ہیں بے عیب ہیں بے داگ ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً اسی ہفتے کے اندر اندر یہ سبھی جانور کراس ہو جائیں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں تین چار بکریاں بڑے بیتل جو کھڑا ہے بکرا اس سے کراس بھی ہوئی ہے تقریباً ہفتہ ہفتہ ہوا ہے یا تین تین چار چار دن اور بریٹر میں الاغ رکھتا ہوں یہ چھوٹا بریٹر ان کے میں ساتھ کھڑا ہے اور جو بڑا بریٹر وہ الاغ رکھتے ہیں جب یہ گرام ہوئیں گی ہیٹ پہ آئیں گی تو تاب ہم بکرا چھوڑ دیتے ہیں اور الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ ایپی چیزیں اور ایک سے بڑھ کریں اور یہاں سے یہ دیکھیں پرینٹو کے لحاظ سے زبردست اور یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ اس کی پہچان کریں بہت ہی خوبصورت فوجی کلر میں ماشاءاللہ اور یہ چیز دیکھیں اور یہ بیتل دیکھیں ماشاءاللہ اگر بیتل بھی الاغ میں آپ کو چاہیے تین فی میل اور ایک میل وہ الاغ کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں پر ان کی پرائیس اگر پورا لارڈ پورا سیٹ چاہیے اس کی پرائیس ہے ٹوٹال یہ پندرہ ہیں چودہ فی میل ایک بریڈر ساتھ ملے گا آپ کو ان کی پرائیس میں بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی مناسب دام اٹھارہ آزار پانچ سو فی پوٹے کے حساب سے اگر آلاق میں آپ کو بیتل چاہ دانے ہیں بیتل جس میں تین فی میل ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک میل وہ بھی آپ کو میں آلاق کر کے بھی دکھاتا ہوں اگر پورا سیٹ چاہیے اٹھارہ آزار کے حساب سے ٹوٹال پندرہ چودہ فی میل ایک میل ہے اب آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں بیتل آلاق میں بیتل آلاق کریں یار اب بھئی یہ چار بیتل ایک میل تین فی میل یہ پورا سیٹ جس دوست کو چاہیے ان کی پرائیس ہے بائیس ہزار فی پوٹے کے حساب سے ایک میل تین فی میل اوریجنل بیتل میں ماشاءاللہ بکرا جو ہے وہ بغیر سنگو میں مونہ ہے اور جو فی میل ہے ماشاءاللہ ایجنگی میں نے بتائی ہے کہ دس سے گیارہ مینے ماشاءاللہ ہیل دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریٹ جو دیا ہے بلکل معقول ہے مناسب ریٹ ہے یہ چار کا سیٹ علاق میں چاہیے یہ چار کا علاق میں ملے گا پورا لارڈ چاہیے پورا لارڈ ملے گا الحمدلیلہ آپ ہیں اپنی مرضی سے اپنی ہے سیٹ کے مطابق یہاں سے جانا اور پرچیز کریں مناسب دام میں جانے دے جانے دے آپ بھی ان کو بھی جانے دیں اور اب میں دوبارہ محس کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر پورا لارڈ جیسے کہ پورا سیٹ ہے پندرہ کا وہ چاہیے اور یہ دیکھئے اگر پورا سیٹ چاہیے اٹھارہ ہزار کے حساب سے ایک میل ہوگا چودہ فی میل ہوں گی اور جو بکری کی ڈیمارڈ ہے سوری میں نے آپ کو پہلے نئی کانفرم کی اب آپ کے ساتھ میں بکری کی پرائیس بھی شیئر کرتا ہوں دو بچوں سیمت بکری ہے پینسٹھ ہزار کی بکری کی پرائیس ہے پینسٹھ ہزار دو بچے ایک ملانگ ہے یعنی کہ شی میل ہے اور دوسرا ما شاء اللہ سیئے ایب نکو سے پاک ہے اور باقی یہ جو پورا سیٹ اٹھارہ ہزار کے حساب سے بیتل علاق میں چاہیے تو بائیس ہزار کے حساب سے بکری چاہیے تو پینسٹھ ہزار اور علاق میں بیتل بڑے والا بریڈر چاہیے یہاں پہ یہ کھڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ بکری ہے اس کے یہ دو بچے ہیں اور بیتل علاق میں چاہیے تو اس کی ڈیمانڈ پینسٹھ ہزار عمر تیرہ مہینے اور یہ چیز دیکھیں ہر ورائیٹی ملے گی ہر نسل ملے گی آپ کو نادر گوچ کورٹ فارم پہ مناسب داؤں میں میں امیت کرتا ہوں ہماری ویڈیو ہمارے جان اور ہمارے بات دیں آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھے لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب جنر نادر گوچ کورٹ فارم کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن پر پرس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئے ویڈیو بہ آسانے بہ آسولت آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو کی رسائی ہو کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت ہم آپ دوستے جا چاہیں گے انشاءاللہ زندگی باقی تو جادہ ہے اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا اس وقت دیجئے جادت اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھئے اور کہ اللہ حافظ نادر گوچ کورٹ فارم یہ دیکھیں اپنے ڈیرے سے اپنے فارم سے دکھا رہا ہوں الحمدیلہ اپنے ذاتی جانور دکھا رہا ہوں اور ہر نسل ہر ورائٹی ملے گی انتہائی مناسب داؤں میں